اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب مطرم المقام عزت ماب خالد ملک صاحب میرے پیارے بھائی جزاک اللہ آپ نے یہ لنک ڈونڈا اور اس کو شیئر کر دیا یقیناً آپ کی نظر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر رہتی ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو آپ جو ہیں حسب ضرورت چیزیں یہاں شیئر کرتے ہیں اور یہ جو آپ نے لکھا ہے اور لنک شیئر کیا خالد ملک صاحب آپ کو بھی اور ہمیں بھی اب تقریباً بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہم یہی بیانیاں جو ہیں وہ جاری کرتے تھے آج بھی اسی کے اوپر قائم ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی کہاں آئی ہے کیا ہمارے موقف میں ایک انچ بھی کی کوئی تبدیلی آئی ہم پہلے دن سے عملی رویت کے قائل ہیں اور اسی کے اوپر آج بھی ہم ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں بڑے بڑے آنڈیاں آئیں طفان آئے زلزلے آئے آپ کو سب جانتے ہیں آپ کہ یہ سب کچھ ہوا لیکن ہمارے معزز مشایخ کرام اور علمائی کرام وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے یوکے کے اندر اپنا بہت سارا نقصان کرا دیا لیکن حق کا ساتھ دیا کہ رویت حلال کے مسئلے کے اوپر یہ ہمارا حصول ہے یہی سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں اور یہی شریک وائد ہیں اور اسی کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے آج بھی وہ قائم ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں خالد ملک صاحب ٹریس کریں وہ کوویڈ کے دوران کہتے تھے نا ٹریک اینڈ ٹریس آپ بھی ٹریک اینڈ ٹریس کریں کہ لوگوں کے پہلے بیانیاں کیا تھے اور آج ان کا بیانیاں جو ہے وہ کیا ہے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے اور جب یہ بیانیاں ہم نے چلایا تو کچھ لوگ کہنے لگے برطانیہ میں حلال نظر آ سکتا ہی نہیں بڑے بڑے زور کے ساتھ جوش کے ساتھ آتا ہی نہیں ہم نے کہا بھئی آتا ہے اگر تاریخ درست ہو تو آتا ہے پھر کہنے لگے پورے بارہ مہینے تو نہیں آتا میں نے کہا دیکھیں کوئی ایسا ملک دکھا دیں جس میں پورے بارہ مہینے حلال نظر آتا ہو کچھ مہینے نظر آئے گا کچھ مہینے نظر نہیں آئے گا یہ اصول صرف برطانیہ کے لیے نہیں ہے دیگر ممالک کے لیے بھی ہے تو بھی حمدی تعالیٰ جب ہم نے اعلان کیا یا ہمارے علمائی کرام نے اعلان کیا ہمیں مائنس کر دیں ہم تو ایک طالب علم ہیں علماء کے خدمت گزار ہیں تو ہمارے معزز علمائی کرام نے جب اعلان کیا تو بریٹش میڈیا آپ کے سامنے ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے کہ ڈربی کے اندر کوونٹری کے اندر کیمرج کے اندر لنڈن کے اندر اور والتھم سٹو کا نام لیا گیا والتھم سٹو کا وہ پکچر بھی ہم نے دکھا دی جو ہلال نظر آیا اور اسی طرح دیگر شہروں کے اندر جو ہے این رویت جمع غفیر لوگوں نے جو ہے وہ ہلال دیکھا مراکش والوں نے خود وہ جو قاضی ہیں ان کے ان کے قاضی نے ہمارے ٹی وی کے اوپر جو ہے جو قاضی ہیں ان کو اطلاع کر دی کہ رویت حلال بھوڑ اب مراکو نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم آپ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ گئی تو ہمارے علماء جب اعلان فرما رہے تھے تو ان کے پاس تو یہ ساری ایویڈنس کا امبار لگا ہوا تھا کہ ایکچول مون سائٹنگ ہوئی ہے اور میرے پیارے بھائی خالد ملک صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب کچھ لوگ تھاسٹے کو اعلان کر رہے تھے تو ان کا جو اعلان آیا کہ تصویر تو نظر آ رہی تھی لیکن ان کے لب سے لے ہوئے تھے لب نہیں ہل رہے تھے اور پتہ نہیں وہ خود موجود ہیں یا عالم غیب میں ہیں یقینا یوکے کے اندر نہیں ہیں کسی اور ملک میں تشریف فرماؤں گے آپ تو ویڈیو آیا تو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہلال کہاں نظر آیا کس جگہ نظر آیا یعنی ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ عملی طور پہ ہلال نظر آ سکتا ہو تو وہ آیا ہو تھسٹے کے روز امریکہ میں بھی نہیں نوتھ اور سعودھ دونوں کے اندر نہیں نظر آیا لیکن اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے گھر بیٹھ کر فلکی حساب کو قطی مان لیا ہے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا اور جو میں نے آج بھی آپ کی وساطت سے میرا چیلنج آج بھی زندہ ہے خالد ملک صاحب کہ آئیں ہم اپنے اپنے خود ساختہ تصورات کو ایک طرف رکھیں ابزروٹری پر اگر فیصلہ کرنا ہے تو یہ لکھ دیں ابزروٹری آپ کو کہ جس دن ہم کہیں گے اے ٹو سی تو سی کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز ہرگز وہ نظر آئے گا قطی طور پہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کیوں نہیں اس طرف رجوع کرتے اور محترم المقام عزت ماب خالد ملک صاحب جو یہ کام نہیں کر رہے اور اس طرف رجوع نہیں کر رہے میں آپ کو برملہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ان کا لکھا ہوا جس کو آپ لیگل ورڈک کہلیں اپنین کہہ دیں جواب کہہ دیں یا ان کی طرف سے جو رسپونس آیا ہے میرے اس سوال کے اوپر میں آپ کی وساطت سے یونائٹڈ مسلم فورم پر شیئر کر دوں گا خود پال لینا یہاں پر بڑے بڑے انگلش بولنے والے لکھنے والے سب حباب یہاں موجود ہیں محترم سوئل احمد قادری صاحب ہیں محترم خزر بھائی ہیں آتف بھائی ہیں شوہب ملک ہیں محمد شفیق صاحب ہیں ان سے پڑھا لیں ان سے پڑھا لیں ہماری انگلش تو ویسے بھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے آپ ان سے پڑھا لیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ حقیقت کیا ہے میں نام کسی کا نہیں لے رہا خالد ملک صاحب کیونکہ جو شریک شرارت تھے ہم نام بھی ان کا نہیں لے سکتے کیونکہ کچھ یار ہمارے اپنے پرانے تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ